بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی گریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اس لئے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی گریب سمجھتی تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صحاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی موجزہ ہے یا کوئی دولت ہے وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں اس بات کو جاننے کے لئے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اس عورت کو اندر بلایا گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی اے بنت رسول اللہ آپ کی صحاوت کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لئے بہتر ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اے عورت وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک وطالہ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باتوں پہ ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا موجدہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا ہندان سچا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مسئلہ رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی وہ عورت جیسے ہی سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں پہنچی اور اس نے مسئلہ ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مسئلے کے نیچے لاتادات میں ہزانہ پڑا ہوا تھا ہیرے جوہرات اور کافی سارا سونا تھا جو وہ دیکھ کر ہیران ہو گئی وہ جیسے ہی جوہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے تب ہی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام حضانے اہلِ بیعت کے قدموں میں رکھ دئیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تا کہ کوئی بھی شخص سادگی احتیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آہرت میں سخت حساب دینا پڑے گا جیسے ہی اس عورت نے آپ کا احلاق اور موجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی مجھے معاف کر دیجئے آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی صحاوت پر جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنتے رسول اللہ میرے تین سوال ہیں پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور دوسرا سوال اللہ تعالی کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی حدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ہتم کر دیتی ہے اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لئے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لئے پردہ ضروری ہے اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت اپنا ایک قدم اپنے نفس اور ہوائشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ